بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ ایڈیز سے ہوں گے پاکستان سیسی ریسپیز یوٹیوب چینل میں آپ کا ویلکم ہے آج بننے جاری ہے پاکستان سیسی ریسپیز یوٹیوب چینل میں ایک بہت مزے کی ریسپی جو کہ کٹ سپیشل ریسپی بھی ہے اور یہ ہم بنا رہے ہیں پٹیٹو ایک پٹیٹو بالز یا سنیکس جو چھٹ پٹ بن جاتے ہیں بہت ایزی ٹو میٹ ہیں اور جو ہے بہت مزے کی ہیں اندر سے دیکھئے گا آپ بہت اوپر سے کریسپی اندر سے سوفٹ جوسی اور جو ہے بہت مزے کی اس کا ٹیکسچر ہے اور بہت کریسپی ہیں اور جو ہے بچوں کو بنا کے دیں بچے پسند کریں گے اور یہاں تقریباً دو میڈیم سائز آلوری ہے تھے اس کو میں نے کیا کیا ہے چھنی میں ڈال کے پانی کے اندر ڈپ کر کے رکھا ہوا تھا یہ دیکھئے اور جو ہے اب کیا کرنا ہے ہم نے ان کو جو ہے پانی سے نکالنا ہے نکالنے کے بعد جو ہے ایک اور برطن ہے لیا ہے میں نے یہاں پہ پلیٹ اس کے اندر میں نے اسی طرح چھنے کے ساتھ رکھتی ہے تاکہ جو ایکسیس وارٹر ہے وہ نکل جائے اور یہ جو وارٹر ہے یہ جو ہے ہم پھینک دیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم کریں گے پانی جو ہے میں نے پھینک دیا ہے جو تھا اس کا جس میں اندر ہم نے ڈپ کر کے رکھے تھے اب جو ہے یہاں سے ہم تھوڑے سے پکڑیں گے جو ہے آلو اور اس کو جو ہے ایسے دبا کے جو ہے ان کا جو پانی ہے اس سیس وارٹر ہے جو انہوں نے ابزورب بھی کیا ہے جو ان کے اندر تھا اس طرح ہم ریموف کرتے جائیں گے اور جو ہمارے قدو کشکیے میں ہیں پٹیٹوز ان کو رکھتے جائیں گے دونوں ہاتھ میں لیچے گا اس طرح کر کے اس طرح کر کے اچھے سے اس کو دبا کے پھائی نکال دیں گے اور رکھتے جائیں ترینج پڑیں گے چلیں جی یہ ہو چکے ہیں اس کو ہم سائٹ کریں گے اور یہ ہمارے پٹائٹوز ریڈی ہو چکے ہیں دوسری طرح میں نے آئل گرم ہیٹ اپ کرنے کے لئے رکھ دیا ہے ہرکی آنچ پر پٹائٹوز ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ بچوں کے لئے اس کو بنا رہے ہیں اگر آپ نے بنا کر رکھنا ہے یہ مکسر آپ نے بنا کر رکھنا نہیں ہے کیونکہ یہ بنا کر رکھیں گے تو یہ پانی چھوڑ دے گا جو ہمیں نہیں چاہیے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم جو ہے اس کے اندر ایک ایڈ جو ہے میں نے یہاں رکھا ہوئے وہ ہم ایڈ کریں گے اس پہ لئے ہم نے نہیں ایک ایڈ گھر ہو گیا ہے اور اس کو بھی مکس نہیں کرنا ہم نے اس کے ساتھ ہی جو ہے اس کے اندر ہم نمک ایڈ کریں گے نمک یہاں پہ ایک ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں آپ ہن سے ضرورت بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہو گیا اس کے بعد بلاک پیپر ایڈ کریں گے بلاک پیپر ایڈ ہوگی یہ تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے ایڈ کی ہے آپ اکورڈنگ ڈیو ٹیسٹ ایڈ کر سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد کون فلور کا ایک کھانے کا چمچ ایڈ کریں گے ہم ایک کھانے کا چمچ کون فلور میں نے ایڈ کر دیا ہے اب میں اتنا ایڈ کر رہی ہوں پہلے میں چک کروں گی اور ایڈ کرنا ہے یہ نہیں تو ان کو مکس کر لیں اب اچھے سے سائے شیزوں کو یہ جھٹ پٹ ایزی سنیکس کی ریسپی ہے بہت مزے کی اور یہ آپ بنا کے اس کو فریز نہیں کرنا آپ نے اچھے سے مکس کریں اس کو تاکہ یہ ویل کمبائن ہو جائے موسیقی 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 مکس ہو چکے ہیں ہاں سے تھوڑا سا چک تو روں گی کہ ان کے جو ہے باولز چھوٹے جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں اب بنتے ہیں یا نہیں یہ بن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو کون فلور کی اماؤنٹ ہے وہ صحیح ہے ایک کھانے کے چمچھی بہت ہے ان کے لیے جب آپ ان کو فرائے کریں گے کوئل ہمارا گرم ہو چکے ہیں اور آن جو ہے میڈیم کر دیں پہلے سلو تھی تو اس طرح چھوٹھوڑی جو ہے اس طرح کے بوز بنانے آپ ہاتھ کے ذریعے ہی اور اس کو جو ہے ایڈ کر دیں آپ نے نہیں رکھنا کس نے پانی چھوڑنا سٹارٹ کر دینا ہے اس لئے آپ نے جھٹ پڑ اس کو بنانا ہے اور جھٹ پڑ اس کو فرائے کر دینا ہے اس طرح ہم بناتے جائیں اور بولز فرائے کرتے جائیں سارے میں نے آئٹ کر دیا ہے اب جو ہے آنچ میڈیم ہی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے گولڈن براؤن کرنا ہے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے فرائے کرنا ہے آپ جیسے کہ آپ دیکھ ستے ہیں پکنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور جو ہے کھل کا کھل بھی آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں آپ نے اس کو چمچ سے مزد سے ٹچ نہیں کرنا جب تک کہ یہ بلکل جو ہے اوپر سے تھوڑی سے پکنا جائیں کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے اور ان کو توڑنا نہیں ہے آج پہلے میڈیم تھی اب میڈیم سے تھوڑی سلو کر دیا میں نے تاکہ اندر تک یہ پک جائیں اور ہم نے جو کارن فلو اور باکچی زیاد کی ہیں پٹیٹوز بغیرہ وہ ساری جو ہے اچھے طریقے سے ہو جائیں چلے پھر یہ کرتی ہوں میں اور اس کی بات اس کی فائنل لک ہے نکالنے سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں گی کہ کب اور کس ٹائم پر آپ نے نکالنا ہے اب میڈیسے تقریبا دو سے تین منٹ ہوئی ہیں اوکے تو ویورٹز ہمارے جو مزیدار سے ایک پٹیٹو بالز یا سنیکس ریڈی ہو چکے ہیں اور تقریبا مجھے دس منٹ لگے ہیں آج میں نے اب جو ہے ہرکی کر دی ہے اور ابھی بان نہیں ہے یہ دیکھیں اور اس طرح کا آپ کا ہونا چاہیے دیکھیں گا بہت کرسپی بہت یمی جھٹ پر بننے والے ایک پٹیٹو سنیکس ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور کلر بھی اچھکی ھے کریسپی بھی کیسے دی ہے اور پچھ مینٹ میں نے ان کو پکایا ہے اور پانچ مینٹ میں نے پہلے پہلے پانچ مینٹ بیاں Agricی Weed اور اگر آپ کو ہوئے اک لگے کہ کوئی اتن emphasizes کا کیسپی نہیں ہے یا کلر چھا بھی نہیں آرہا تو تھوڑا سا اور پکا لیجیگا اس طرح رکھتے جائیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ایک پٹیٹو بولز یا سنیکس ریڈی ہو چکے ہیں بہت مزے کے میں آپ کو اندر سے توڑ کے بھی دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنے مزے کے اندر سے سوفٹ جوسی اوپر سے بہت اندہا کے کرسپی ہیں یہ اور بہت یمی بہت ٹیسٹی صرف ہم نے کچھ انگیڈینٹس کا استعمال کیا ہے اور مزے کے ہمارے سنیکس ریڈی ہو چکے ہیں امید ہے کہ آپ کو میرے آج کی ریسپی ایک پٹیٹو سنیکس یا بولز کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے میری ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں کمینڈ میں بتائیں کیسے بنی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ